اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آج ہم لوگ بی کوم پارٹ ٹو کے حوالے سے لیکچر سٹارٹ کرنا چاہیں گے بزنس ٹیکسیشن ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں ایک بک ہے انکم ٹیکس کی تو انکم ٹیکس میں ہمارا چپٹر نمبر تھری ہے موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے سیٹ آف اینڈ کیری فارورڈ آف لاؤسز ٹیک ہے اس میں لاؤسز کا بھی ہم کنسپٹ دیکھیں گے اور سیٹ آف کرنے کا طریقہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے بی کوم پارٹ ٹو کا ہے لیکچر تو ہمارے پاس سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے لیے ہیڈز آف انکم ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہیڈز آف انکم ہوتے کتنے ہیں ہمارے بیسیکلی فائیف ہیڈز آف انکم ہوتے ہیں ایک سیلری کوئی بھی پرسن ہے اپنی سیلری کہیں پر ملازمت کرتا ہے وہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے وہاں سے یا تو ٹیکسیبل کیٹیگری میں آ جاتا ہے انکم فروم پراپرٹی یا اس کا کوئی پراپرٹی کا کام ہوتا ہے پراپرٹی وہ اس کی اپنی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ رینٹ وغیرہ یا کسی طرح کی جو ہے اسی کیٹیگری کی کوئی انکم کمارہ ہوتا ہے وہ بھی ٹیکسیبل ہوتی ہے انکم فروم بزنس وہ اپنا کوئی بزنس چلا رہا ہوتا ہے ایدھر وہ سپیکولیشن بزنس ہو یا نون سپیکولیشن بزنس ہو کیپٹل گین ہے کسی چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے کچھ عرصے کے بعد دو تین سال بعد اس کی قیمت یا سال بعد بڑھ جاتی ہے مقصد یہ نہیں تھا بیچنے کا لیکن کیا بیچے گا تو کیپٹل گین ہوگا انکریز ویلیو پر جو ٹیکسیشن ہوگی کیپٹل گین کہلائے گی اور انکم فروم ادر سورسز آپ کے فورن سورسز بھی ہو سکتے ہیں اس میں کہ ہم وہاں سے جو آمدنی کمائیں گے وہ ہمارے یہ پانچ ہیڈ بیسیکلی آتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منیجنگ آف لاؤسز انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق ہم کیسے منیج کرتے ہیں میننگ کرتے ہیں اس کا ہمارا لاؤسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتا ہے لاؤس ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری انکم لیس ہو اور ایکسپینڈیچر گریٹر ہو تو اس کو لاؤس ٹریٹ کیے جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے تو کیا ہوگا جو ہم دیڈکشن زیادہ کر رہے ہیں جو ہماری نیگیٹیو اماؤنٹ زیادہ ہے اور پوزیٹیو انکم ہماری کم ہے تو یہ ہماری لاؤس ٹریٹڈ ہوگی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اکورڈنگ لی تو ہمارے پاس اس کی کریکٹریسٹکس کیا ہوتی ہیں کہتا ہے لاؤس آف ایچ ہیز اس کمپیوٹڈ سیپریٹلی کہ جو بھی ہمارا لاؤس ہوگا جیسے ہم نے پانچ ہیڈ دیکھے ہیں سیلری میں کبھی لاؤس نہیں ہوتا کیونکہ سیلری نیگیٹیو نہیں ہوتی اور پراپرٹی میں بھی ہمیں ارث کو ایک آگیا تو اس طرح سے اس کی مختلف ہمیں کنڈیشنز دی گئی ہیں اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے بھارال وہ بھی سبجیکٹ میٹر نہیں ہے ہمارا تو ہر ایک ایک سبجیکٹ کا ہر ایک ایک ہیڈ کا ہمیں کیا کرنا پڑے گا الگ الگ لاؤس کیلکولیٹ کرنا پڑے گا جیسے ہمیں انکم فرم پراپرٹی انکم فرم بزنس کیپٹل گین انکم فرم ادر سورس سب کا الگ الگ اور لاؤس is computed on year to year basis ہو سکتا ہے ہمیں اس سال لاؤس ہو ہے نیکسٹیئر بھی لاؤس ہو اسے نیکسٹیئر بھی لاؤس ہو تو ہم اپنے بزنس کو تیار رکھیں گے کیونکہ بزنس کا مقصد یہ ہی ہے کوئی بھی لیگل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور پرافٹ اور لاؤس کے پرپس سے دیکھی جاتی ہے تو year to year basis اس کی ہوتی ہیں اب ہمارے پاس types of losses آ جاتی ہیں ہمارے پاس three types of losses basically آتی ہیں جو ہمارے income tax ordinance 2001 allow کرتا ہے ایک business loss ہے کوئی ہم business چلا رہے ہیں ادھر ہماری جس طرح shares وغیرہ stock and trade ہے material وغیرہ بیچ رہے ہیں کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں machinery بیچ رہے ہیں تو non speculation business ہے ہمارے پاس speculation کا مطلب ہوتا ہے basically set upازی یعنی کہ چیزوں کو خریدہی اسی گھر سے جاتا ہے کہ اس کی in near future میں جیسے اس کی price increase ہو تھوڑی سی ہم اس کو sale out کر دیں تو یہ non speculation ہے اس میں ایسا نہیں کیا جاتا speculation میں کیا جاتا ہے کہ جس طرح اس کی قیمت کو تھوڑا سا بڑھا کر بیچیں تو یہ speculation business میں آجاتا ہے business کی دو types آجاتی ہیں capital loss ہو گیا اور other source loss ہو گیا اب ان کو دیکھیں گے ہم کہ کس طرح سے set off کیا جاتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں procedure set off کرنے کا set off کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ head میں بھی loss ہو جس طرح مثال کے طور پر ایک person ہے وہ کسی جگہ ملازمت کرتا ہے salary earn کرتا ہے اسی طرح سے اس کا property کا business بھی ہے speculation business بھی ہے اس کی foreign میں جو ہے وہ investment بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ایک سے زیادہ head میں بھی loss ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ جگہوں پر loss بھی ہو سکتا ہے اور ایک جگہ سے آمدنی بھی آ سکتی ہے کئی جگہوں سے بھی آ سکتی ہے اس کی expectation ہے اگر اس کو ایک سے زیادہ head میں loss ہوگا تو کیا وہ دوسرے head کی آمدنی سے وہ minus کر بھی سکتا ہے یا نہیں کیا income tax ordinance allow اس کو کرتا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھتے ہیں meaning of set of losses adjustment of a loss of a particular head against the income of any other head یعنی کہ ایک particular head کی آپ کے پاس loss ہے اور اس کو other head کی آمدنی سے کیا ہم current year میں کیا کر سکتے ہیں compensate کر سکتے ہیں of any other head in a current year is called loss اب ہم next slide پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ procedure ہمارے پاس set of losses کیا ہوتا ہے کہتا ہے ہمارے پاس as losses are of different types these are maybe set of as under اس کا طریقہ کار یہاں پر دیا گیا ہے non speculation business loss ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنے بھی set of کے procedure ہیں ہم income from property اس کو الگ نکال لیتے ہیں اور salary ان دو head میں سے کسی طرح کا بھی loss minus نہیں ہوگا دوبارہ repeat کر دیتا ہوں salary اور ہمارے پاس جو income from property ہے ان دونوں میں سے کسی بھی loss کی amount کو کسی بھی other head کی loss کی amount کو minus نہیں کیا جا سکے گا اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں non speculation business میں loss ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے set of کیا جا سکتا ہے non speculation business loss may be set of against کہاں کہاں سے اگر اس کی آمدنی نہیں تھی اس کو loss ہوئے تو کہاں سے اس کو minus کیا جا سکتا ہے income from speculation business capital gain income from other sources یعنی ki accept ماں سیوائے salary اور income from property کے آپ کسی بھی head سے اس کو minus کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں next next ہمارے پاس ہے speculation business loss اگر ہمیں speculation business loss minus ہوگا loss ہو جائے گا تو وہ کہاں سے minus ہوگا صرف اگر کوئی ہمارے پاس previous speculation income ہے تو اسی میں سے ہی minus ہوگا اسی میں سے ہی set of ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے کسی اور head سے minus نہیں کریں گے income tax ordinance 2001 میں ہمیں یہ allow نہیں کیا جاتا کہ ہم اس loss کو کسی دوسرے head میں سے minus کر سکیں تو speculation income اگر کوئی ہماری previous ہے تو یہ ہمارا loss اس میں سے minus ہو سکتا ہے اپنے on head کی income سے یہ minus ہوگا کسی other head کی income سے یہ minus نہیں ہوگا نہ یہ set of کیا جائے گا اس کے بعد capital loss capital loss کی بھی same treatment ہے capital loss may be set of only against capital gain اگر کوئی ہمارے پاس capital gain previous ہے تو ہمارے پاس previous balance ہے تو کیا ہوگا previous balance میں سے وہ set of ہو جائے گا minus ہو جائے گا اور یہ اپنے on head کی income سے minus ہوگا کسی دوسرے head میں سے اس کی income minus نہیں اس کا loss minus نہیں کیا جائے گا اگر کسی دوسرے head کی income ہے تو اس میں سے یہ loss minus نہیں ہوگا اس کے بعد other source loss other source loss کا بھی non speculation business کی طرح treatment ہے کہ other source loss may be income from speculation business کسی بھی head سے minus ہوگا مہا سیوائے salary اور income from property کے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں income from speculation business capital gains income from other sources یہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ بھی ان تینوں میں سے کسی بھی head کی اگر کوئی income باقی ہے تو وہ minus ہوگا سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمیں capital loss ہوا ہے وہ تو capital gains سے minus ہوگیا income from speculation business ہوگیا other source loss ہوگیا business loss ہوگیا کس کو پہلے minus کریں کس کو بعد میں minus کریں اس کے لئے ہم کچھ important points کو دیکھتے ہیں important notes کو اب ہم دیکھتے ہیں important notes میں ہمارے پاس کیا ہے no loss may be set off against income from salary and income from property جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی طرح کا loss set off نہیں ہوگا where a person incurs losses under more than one head اگر ایک سے زیادہ head میں loss ہے جیسے میں نے last condition آپ کو mention کی ہے تو business loss shall be set off at last تو business loss کو سب سے آخر میں minus کریں یعنی کہ ہمارے پاس income from جائے گا اگر ہمارے پاس کوئی capital loss ہے وہ بھی پہلے آجائے گا لیکن جو business کا loss ہے وہ سب سے last میں minus کیا جائے گا اس کے بعد if an income from a source is exempt from tax exempt کا مطلب ہے چھوٹ یا ماف ہونا اگر کوئی ایسی آمدنی ہم نے اس سال میں کمائی تھی کہ جب بھی set off اور carry forward تو اب کا ہمیں مثال کے طور پر مجھے گورنمنٹ نے exemption دی تھی کہ اگر مجھے income ہے یا loss ہے کوئی tax نہیں لیا جائے گا مجھ سے income پر تو اس سال مجھے loss ہو گیا تو اس سال کو پچھلے سال کی آمدنی سے منس نہیں کر سکوں گا کیونکہ وہ میرا exemption period تھا تو اس میں نہیں کر سکوں گا تو یہ ہمارے پاس set of losses کے procedure آگئے تو یہی ہمارے پاس set of losses ہے بہت important question ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اس کو share بھی کیجئے اور ہمارا چینل بھی subscribe کیجئے لازمی اسلام علیکم